اسلام علیکم دعاہ ناکیم عبد الرحمن میں ہشامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ جو نقصہ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بچوں کے لئے زیادہ بچوں کے لئے اور وہ بڑوں کے اوپر بھی کام کرتے ہیں لیکن ہمیں کچھ فون اور میسیج آ رہے تھے کہ آپ بچوں کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتے تو اس لئے ہم نے آج جو آپ کے ساتھ نقصہ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بچوں کے اوپر ہوگا اور انشاءاللہ یہ جو آپ کے بچے ایک لیٹ جو ہوتا ہے اور لیٹ جو چلنا شروع کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ جو لیٹ بولنا شروع کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایک عام سی چیز ہے اور اس کا فائدہ بے شمار ہے لیکن لوگ یہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ اسے کہتے ہیں یہ عام سے چیز ہے ہم نے استعمال کی ہے فرق نہیں پڑتا یہ ہے وہ ہے لیکن نہیں اسے آپ نے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے وہ جلدی چلنا پھر نہ شروع ہو جائیں گے اور جلدی بولنا شروع ہو جائیں گے اور وہ صاف صاف بولیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی نقصہ شیئر کرتے ہیں وہ ہنڈر پٹسنٹ کام کرتا ہے بس اس کا آپ کو جیسے ہم طریقہ استعمال بتائیں اس طریقے کے ساتھ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے وہ بہت مفید ہوگا کیونکہ ہمارا جو لاج ہے وہ بلکل پیور اور ہربل ٹریٹمنٹ ہے اور جو ہربل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا آپ کو صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اس کے لئے لینے ہیں آپ کو بدام کی گرییں یہ آپ نے چار گری جو وہ آپ نے رات کو پانی میں بگو دینی ہے اور صبح ان اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے ان کا چھلکہ اتار لینا ہے اور وہ آپ نے بچوں کو دینی ہے جن کی عمر ایک سال سے زیادہ ہے جو چلنا بھی شروع نہیں ہوتے ان کے لئے آپ انہیں پہلے دن دو آپ ان بدام کی گرییں استعمال کرائیں اور دوسرے دن انہیں آپ چار گرییں استعمال کرائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی بچے کی جو ہڈیاں ہوں گی وہ بھی مضبوط ہوں گی اور آپ کے جو بچے دانت لیٹ جو نکالتے ہیں وہ بھی اس کا بھی فائدہ ہوگا اس کے بچے کے دانت جلدی نکلنا شروع ہو جائیں گے ایک تو یہ فائدہ ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگ کے بچے جلدی بولنا شروع نہیں کرتے آج کال تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تین چار سال کے بعد بولنا شروع ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ بہت زیادہ بچوں میں پایا جا رہا ہے اور جب یہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں کہ انہیں پٹھوں کی کمزوری ہے انہیں یہ مسئلہ ہے انہیں وہ مسئلہ ہے اور آپ کو وہ زیادہ تر اور ڈرا دیتے ہیں جس سے آپ کا دل اور گمگین ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کریں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو یہ جو نقصہ بتاؤں اسے آپ پندرہ سے بیس دن آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے بولنا جلدی شروع کر دے گا اور یہ جو ہے یہ طریقہ آپ استعمال کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں تو انشاءاللہ آپ کا جو بچہ ہوگا وہ لازمی جلدی بولنا شروع کرے گا یہ ہنڈر پرسنٹ چیز ہے اور یہ ہم نے ازمائی ہوئی ہے بچوں کو استعمال کروائی ہوئی ہے اور جن جن لوگوں کو ہم نے استعمال کروائی ہے وہ بچے ماشاءاللہ جلدی بولنا شروع ہو گئے تھے تو پلیز کوشش یہ کریں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ نقصہ ضرور ازمائیں کیونکہ یہ ایک بادام کی گریہ ہے اور کوئی چیز نہیں جس سے آپ کے نہ تو پیسے زائیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کا وقت زائیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کیس کے ساتھ کوئی مشکل پیش ہوگی اس کا صرف اور صرف آپ کو فائدہ ہوگا تو پلیز ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اسے ایک بار ضرور ازمائیں بچوں جن کے بچے جلدی بولنا شروع نہیں ہوتے آپ نے اس کا ایسے کرنا ہے کہ چارے گی نہیں ہے آپ نے لے لینا ہی ہے رات کو اسی طریقے کے ساتھ پانی میں بھی گولیں نہیں ہے صبح اٹھ کے اس کا اپنے چھلکہ اتار لینا ہے اور اسے بچے کو دے دیں بچے کو کھلا دیں نہیں ہے آپ نے اور جب اسے کھلائیں گی بچے کو آپ پندرہ بیس دن میں سلسل تو اس کا آپ کو خود پہ خود پتہ چل جائے گا میرا اب بچہ جو ہے وہ بولنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ بچہ اس کے بادام کھانے کے ساتھ بل جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ بولنا شروع ہوتا ہے کیونکہ بادام جو ہے وہ ایک طاقت کا گھر ہے یہ پورے جسم کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اس میں بہت زیادہ ویٹامانڈز اور ہر چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے جتنے بھی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ بادام کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بادام جو بچوں کو جلدی جو بولتے نہیں اور جو جلدی چلنا پھرنا نہیں شروع کرتے یہ ان کے لیے بہت ہی ایک مفید سا نقصہ ہے اور اس کا لازمی آپ استعمال کریں اور اگر بچے نہیں کھا رہے آپ کے بادام کوئی کرواہٹ والا بھی ہوتا ہے تو کوشش کریں یہ کہ اس کے تھوڑا سا کونڈ لیں اور اس کا یہ پیسٹ بنا لیں اور اس کے اندر تھوڑی سا چینی مکس کر لیں اگر نہیں کھاتے تو اس کے ایسے کرنے سے بھی آپ یہ بھی طریقہ ہے اسے ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر تھوڑی سا چینی ڈال کے اس کی آپ تھوڑی سا پیسٹ بنا کے اچھے طریقے کے ساتھ بچوں کا کھلائیں لازمی کھلائیں تو انشاءاللہ آپ کے جو بچے ہوں گے وہ جلدی چلنا اور پھرنا شروع کر دیں گے اور یہ وہ ہمارا یہ نقصہ ہوتا ہے وہ ہرپل ہوتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ زیادہ پیسو والا بھی نقصہ نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کا لازمی آپ استعمال کریں تو پندرہ یا بیس دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بولنا جلدی شروع ہو جائے گا تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ